اگر آپ ناظرین خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمول قادری پہلے اس بولٹن کی ہیڈ لائنز پوری دنیا سے یوگ کا دسویں بین لقوامی دن مرانی کی خبر محصول سب سے بڑی تقریب اس کے آئی سی سی سری نگر میں ہوئی منققت وزیر اعظم نرندر مودی نے یوگ آسن میں شرکت کر کے تقریبات کی قیادت صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے یوگا کے دسویں عالمی دن پر دنیا بھر کے لوگوں کے لیے نئے خواہشات کا کیا اظہار کہا کہ یوگا دنیا بھر کی انسانیت کے لیے ایک توحفہ جمو کشمیر کے دیگر ذلہ صدر مقامات پر بھی یوگا کے عالمی دن پر ہوئی تقریبات بڑی تعداد میں لوگوں نے یوگ آسنوں میں کی شرکت جمو کشمیر اسمبل انتخابات کی تیاریاں شروع انتخابی کمیشن نے جمو کشمیر میں چنا فہرستوں کو تازہ شکل دینے کی دی ہدایت اور لیپنین گورنر منو سنہ کے ہاتھوں آج کشمیر ہیریٹیج گورنمنٹ آرٹس ایمپوریم سرینگر میں جمو کشمیر ٹریڈ شو دوہزار چوبیس کا افتتہ خبریں تفصیل کے ساتھ پوری دنیا میں آج یوگ کا دسوہ مینکوامی دن منائے جا رہا ہے سلسلے میں سب سے بڑی تقریف سرینگر کے شرکشمی انٹرنیشنل کنونشن کمپلیکس میں منقد کی گئے جس کی قیادت وزیراعظم نریندر موڈی نے کی لیپنین گورنر منو سنہ مرکزی وزیر پرتاپراہ گنپتراہ جادہ اور کئی دیگر سرکردہ شخصیات نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی اس موقع پر وزیراعظم نریندر موڈی نے لوگوں سے خطاب کیا اور جسمانی ذہنی اور روحنی نشمناک کو یہ تقویت پہنچانے کی خاطر یوگا کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یوگا کے مشترک پروٹوکول پروگرام میں حصہ لیا انہوں نے اظہار خیال کرتے ہو دنیا بھر میں ان لوگوں کو مبارک واد پیش کی جنہوں نے تقریبات کے بعد یوگا سن کی نریندر موڈی نے یوگا سن کرنے کے فائدوں پر بھی زور دیا وزیراعظم نے کہا کہ یوگا نے کشمیر میں نہ صرف اقتصادی ترقی کی ایک نئی راہ کھول دی ہے بلکہ روزگار کے وسائل کے ساتھ سیاتی شعبے میں بھی انقلاب بپا کرنے کی شروعات کی ہے ساتھیوں آج یہ جو برشہ ہے یہ پورے بیشو کے مانس پٹل پر چیونجیو رہنے والا درشہ ہے بیشو سمودائے کو سیلف کے لیے اور سوسائٹی کے لیے یوگا کا کیا مہتمہ ہے یوگ جندگی کی سہج پربرطی کیسے بنے جیسے ٹوٹ برس کرنا ہمیشہ کا کرم بن جاتا ہے بال سباننا ہمیشہ کا کرم بن جاتا ہے اتنی ہی سہجتہ سے یوگ جیون سے جب جھوڑتا ہے ایک سہج کریا بن جاتا ہے تو وہ پتی پل اس کا بینیفیٹ دیتا رہتا ہے جمو کشمیر میں پچانس ساٹھ ازہان لوگوں کا یوگا کا اٹھم میں جوڑنا یہ بہت بڑی بات ہے اور اس لیے میں جمو کشمیر لوگوں بہت 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 بکھائی دیتا ہوں اس لیے کے ذات آپ سب سے ایک بات بھی یوگ دیوستے بہت 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 آئی پورے پیشوکی لوگ پیروں کو میری بہت بہت شکت کامنا ہے دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی سفارت خانوں اور بھارتی مشنوں نے تقریبات کا احتمام کیا جسے یوگ کے وسیع اثر کی اکاسی ہوتی اس سال یوگا ڈے کا موضوع ہے خود کے لیے اور معاشرے کے لیے یوگ اس تقریب کا مقصد یوگاسن کے لیے تندرستی اور صحت کو فروغ دینے کے پیغام کے ساتھ ہزاروں شرقہ کو یکجہ کرنا تھا بانگلہ دیش اور یو اے ای نے آج کا دن منانے کے لیے کئی خصوصی تقریبات کا احتمام کیا تھا صدر جمہوریہ دروپری مرمو نے یوگا کے دسویں عالمی دن پر دنیا بھر کے لوگوں بلخصوص اپنے ملک کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے راشپتی بھون میں یوگا ڈے کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ یوگا بھارت کا دنیا بھر کی انسانیت کے لیے ایک تحفہ ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت جب دنیا بھر میں رہن سین میں تبدیلی کی وجہ سے سہت سے جڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس لئے ان حالات میں یوگا کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے صدر معصوفہ نے کہا کہ یوگا جسمانی اور دماغی سہت کو ٹھیک رکھنے کے لیے ایک بہترین راستہ بن گئے ہیں لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ یوگا کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ضرور شامل رکھیں جب کشمیر بی جے پی یونٹ نے آج سینگر دفتر پر یوگا کال میں دن منایا ہے اور پارٹی ورکروں کی ایک بڑی تعداد کے علاوہ زلہ صدر اشوک بھٹ علطاف تھاکور نے یوگا کیا اور موجود لوگوں سے بھی تاقید کی کہ وہ یوگا کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل رکھیں دس میں بین لقوامی یوگا ڈے کے سلسے میں آج جب کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ میں بھی یوگا سیشن منققت کیا گیا جس کی قیادہ جسٹس سنجیب کھنہ نے کی اس موقع پر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس این کوٹیشور سنگھ جسٹس تاشی ربستان جسٹس سنجیب کمار اور دیگر جج صاحبان موجود تھے اس کے علاوہ سیکریٹری لیگل سلسے آثورٹی ریجسٹرار جوڈیشیل سری نگر جمو اور دیگر کورٹ افسران اور وکلا صاحبان نے یوگا کے اس سیشن میں جوشکہ روش کے ساتھ حصہ لیا یوگا کے عالمی دن پر جمکشمی کی سب ہی ظلہ دادتوں میں بھی تقریبات کا احتمام کیا گیا دیسٹرکٹ کورٹ انانتناگ میں بھی ایک یوگا سیشن منققت کیا گیا جس کی قیادہ دیسٹرکٹ اینڈ سیشن جج انانتناگ جعفر حسین بیگ نے انجام دی اس تقریب میں جج صاحبان اور وکلا کے لا مختلف ملازمین اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کرتے ہوئے یوگا سن کیے ڈسٹرکٹ کلگام کمپلیکس میں بھی دسوان بیل اقوامی یوگا دے نہایت ہی جوشکہ روش کے ساتھ منیا گیا تقریب کی قیادہ پرنسپل دسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کلگام پرویز اقبال نے کی جبکہ دیگر جج صاحبان اور وکلا کے لاوہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے یوگا سن کیے ان سی سی کرٹو نے آج دسوان بیل اقوامی یوگا دے جیک لائے رجمنٹل سنٹر رنگ ریٹ میں جوشکہ روش کے ساتھ منیا ہے بریگیڈیر سچن ہار نے اس موقع پر موجود ان سی سی کرٹو سے تاقیب کی کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی یوگا کے فوائد سے اگاہ کریں تاکہ ملک کا ہر ایک شہری یوگا کو اپنی روز مرہ زندگی میں شامل کرنے کی پہل کریں بھارتی فوج نے کمان پوسٹ پر اوڑی سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک آج صبح صویرے یوگا کے عالمی دن پر ایک یوگا سیشن کا نکات کیا گیا اس میں فوج کے اعلی افسروں کی علاوہ دیگر فوجی اہلکاروں نے پرجوش انداز میں حصہ لیا بی ایس ایف ہیڈکوارٹر بانڈی پورر نے بھی آج یوگا کا عالمی دن جوشکہ روش کے ساتھ منائے اس تقریب میں بی ایس ایف اہلکاروں کے علاوہ سکولی بچوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کرتے ہوئے یوگ کے کئی آسن کیے یوگا کے عالمی دن پر آج زلہ کپوارہ میں بھی کئی تقریبات کا نکات کیا گیا سب سے بڑی تقریب گورنمنٹ ڈگری کالیج بوائز کپوارہ میں منقت کی گئی جہاں زلہ ترکیاتی کمیشنر آئیوشی صدان نے مہمانی خصوصی کی حصیت سے شرکت کرتے ہوئے موجود لوگوں کے ساتھ یوگا سن کیے سیہاتی مقام گلمرک کے گولف کلب میں بھی یوگا کی تقریبات منقت کی گئی گلمرک ڈولیمنٹ آتھارٹی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر وسیم راجہ ایس ڈی ایم گلمرک سیدلطاف حسین کے علاوہ سکولی بچوں اساتھ ازار عام لوگوں کے ایک بڑی تعداد نے شرکت کی بین لکمامی یوگا ڈے کے سلسلے میں آج سپورٹ سٹیڈیم برگام میں بھی ایک تقریب منقل کی گئی جس میں سکاری اور نیجی سکولوں کے طلبہ نے شرکت کرتے ہوئے کئی یوگا سن کی عالمی یوگا ڈے کے معاقے پر گاندربل میں بھی تقریبات کا احتمام کیا گیا سب سے بڑی تقریب گورنمنٹ کالج آف فیزیکل ایڈوکیشن گارڈورہ میں منقل ہوئی جس میں زلطہ کیاتی کمیشنر گاندربل شامبیر نے مختلف ذلہ حکام اور سکولی طلبہ کے ساتھ یوگا سیشن میں شرکت کی اس معاقے پر زلطہ کیاتی کمیشنر نے سب ہی لوگوں سے تاقید کی کہ وہ یوگا کو اپنا معمول بنائے تاکہ سہتمت زندگی کی زمانت حاصل ہو سکے پلواما کے عالمی ہاکی ٹرک پر بھی آج یوگا کا عالمی دن منائے گئے اس معاقے پر زلطہ کیاتی کمیشنر پلواما ڈاکٹر بشارت قیوم اس اس پی پلواما زلہ آیوش افسر سمیت مختلف سکولوں کے طلبہ ساتھ ازار دیگر شہریوں نے یوگا کیا اور مختلف آسن کے حوالے سے جانکاری حاصل کی گورنمنٹ بوئیز ڈگری کالج انتناگ میں بھی آج انٹرنیشنل یوگا ڈے منائے گئے جس میں سینگڑوں سکولی طلبہ مختلف محکموں کے ملازمین کے علاوہ ڈی آئی جی ساؤت کشمی زرطہ کیاتی کمیشنر انتناگ اس اس پی انتناگ اور دیگر زی عزت شہریوں نے حصہ لیا اس موقع پر موجود لوگوں نے یوگا کے آسن کیے علمی یوگا ڈے کے سنسرے میں پہل گام میں بھی ایک تقریب منقض کی گئی اس میں نیم فوجی دستوں آرمی گوڈویل سکولوں کے طلبہ اور مختلف طبقہ فکر سے وابستہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کرتے ہو یوگا کے کئی آسن کیے دس میں بین لقوامی یوگا ڈے کے سنسرے میں کلگام میں بھی آج ایک خصوصی تقریب میری سیکریٹریٹ کے سہن میں منقض کی گئے اس تقریب میں محکم آئیوش نے زلہ انتظامیہ یوٹ سرویسز اور سپورٹس محکمے کے اشتراک سے پروگرام منقض کیا اس تقریب میں لگ بگ بارہ سو لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر ایڈی سی کلگام وقار احمد گیری اور دیگر زلہ حکام نے یوگا کے مختلف آسنوں میں شرکت کی نیشن کانفرنز نے وزیر اعظم کے آج کی جمہ کشمیری دورے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمہ کشمیری میں اسیمل انتخابات اور ریاستی درجے کی بحالی کے جو بیانات بار بار سامنے آ رہے ہیں ان پر عملی طور جلد سے جلد کام کرنے کی ضرورت ہے پارٹی کے نو منتخب ارکان پارلیمان میالتاخ احمد آگا سید رولہ مہدی نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ جمہ کشمیر کے عوام گزرست پانچ سال سے کئی مسائب اور مشکلات کے شکار رہے ہیں اور ان کے سدباب کے لیے جمہوری اداروں کو جلد سے جلد بحال کرنے کی ضرورت ہے ان لیڈروں نے وزیر اعظم سے سوالی انداز میں پوچھا ہے کہ جس علاقے میں بیروزگاروں کی تیاری جمہ کشمیر ٹریڈ شو دوزار چوبیس کا اعتطاق کیا اس معاقے پر خطاب کرتے ہوئے منعہ حسنہ نے دستکاروں بن کروں اور کاروباری برادری کے افراد کا خیر مقدم کیا انہوں نے سنت اور حرفت محکمے اور جمہ کشمیر ٹی پی او کی ان کوششوں کو بھی سراحہ جن کی وجہ سے دستکاری ہینڈ لوم زیرات اور ہارٹیکلچر شعبوں میں نمائے ترقی درج کی جا رہی ہے لیپنین گورنر نے انتظامیہ کے ان اقدامات کا ذکر کیا جن کی بدولت محکمہ ہینڈ لوم اور ہینڈی کرافٹس کے ساتھ ساتھ اگری کلچر شعبے میں ترقی کی ایک نئی راہ حاصل کی گئی ہے لیپنین گورنر نے وزرزم کے آج کے دورے کے حوالے سے کہا کہ یوگا کا عالمی دن کشمیر میں منانے کا صاف مطلب یہ ہے کہ جمہ کشمیر کو ترقی کے ایک نئے سفر پر روانہ کرنا ہے اور اس سفر کا آغاز آج کے دن سے ہی شروع ہوا اس محکمہ پر چیف سیکریٹری ڈیویجنل کمیشنر کشمیر اور دیگر محکموں کے عالی عہددار بھی موجود تھے ٹریڈ شوک کے دوران ال جی نے مختلف ہنرمندوں سے تفصیلی طور تبادلے خیال کیا جمہ کشمیر لیگل سروس اتھارٹی نے قومی لیگل سروس اتھارٹی کے اشتراک سے آج ایک روزہ کانفرنس کا اینکاد کیا اس کانفرنس کا مقصد جمہ کشمیر اور لدہ کے سبھی لوگوں تک انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کیلئے کام کرنا ہے اس محکم پر سپریم کورٹ کے جج جسٹس سنجیو کھنہ نے مہمان عزت کی حیثیت سے شرکت کی جبکہ ان کے ہمراہ جمہ کشمیر لدہ خائی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس این کوٹیشور سنگھ بھی تھے ان کے علاوہ دیگر جج سائبان اور ریجسٹر جنرل نے بھی کانفرنس میں شرکت کی خان صاحب برغام میں آج محروف بزرگ اور ولی حضرت سید صالح رحمت اللہ اللہ کا سالانہ عرص نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے گیا بڑی تعداد میں ظاہرین نے ان کے آستان آلیہ پر حاضری تھی اور نماز جمعہ کے بعد تبرکات کی نشاندی بھی کرائے گئی اس معاقے پر سید صالح خان صاحب عقاف کمیٹی کے صدر اور پی ڈی ایف کے چیئرمن حکیم محمد یاسین بھی موجود تھے حکیم محمد یاسین نے خان صاحب علاقے کے لوگوں کو عرص کی مبارک بات دیتے ہوئے دعا کی کہ اس عرص کی بدولت جمع کشمیر میں امن خوشحالی اور بھائچارے کی راہ ہموار ہو سکے وادی کی ایک روحانی بزرگ خاتون زبیدہ بی بی اور زبسب انتقال کر گئی ہیں ان کے انتقال پر مختلف سماجی حلقوں نے غم اور تازیت کا اظہار کیا ہے موسم محکم موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی کشمیر میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران مطلع عبرالود رہنے اور چند مقامات پر گلت چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے محکمے کے مطابق اس طرق کا موسم اگلے ایک ہفتے تک رہے گا اور اس دوران چوبیس سے اٹھائے جون تک موسم خوش رہنے کا امکان ہے جب کوئی جمعو ڈیویجن کے میدانی علاقوں میں بائیس جون سے گرم لہر شروع ہوگی جو اگلے چند دن تک جاری رہ سکتی ہے سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت انیس آشارہ پانچ ڈگری سلچسل جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت پاندرہ آشارہ چار ڈگری سلچسل ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لئے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بگو پیج ایڈ در ای ڈی ڈی نیو سرین اگر فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ ایک ہے زمین میری ایک ہے موقع